بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چودہ اغسط کو لاہور میں ہونے والے واپکیب میں جو آئیشہ اکرم کے ساتھ ہوا پورے ملک میں ایک ہاں کار مچھیوی ابھی تک اتنے افراد گرفتار ہو گئے اتنے مردوں گرفتار کر لیا اتنوں کی شنافت ہو گئی اتنوں کو دیل بھیج دیا اتنوں کو اس نے پہچان لیا یہی چل رہے پورے ٹی وی پہ میڈیا پہ ابھی تک یہی خبریں چل رہی ہیں جبکہ آئی دی پنجاب نے کہا ہے کہ اس موقع پہ ریلیز ہونے والی جو ویڈیو ہے وہ مینارے پاکستان کی ہے ہی نہیں بلکہ یہ آزاد کشمیر سے اپلوڈ ہوئی ہے وہاں پہ کسی صاحب نے اپلوڈ کی تھی وہاں کے ایک پارک میں دو فیملیز کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا جس میں ایک لڑکی کے اوپر لوگ تشدد کر رہے ہیں وہ ویڈیو ہے جو ایشہ اکرم نے اپنے نام سے پورے پاکستان بلکہ کیا پوری دنیا میں اپنے نام سے چلا دی کیونکہ تین دن تک تو یہ اتمنان سے بیٹھی رہی پھر اس کو کسی نے پین کیا اور یہ یہ ویڈیو لے کے میدان میں آگئی اس کا ساتھی جو ہے ریمبو وہ ایک بڑے اینکر کی ٹیم کا ممبر ہے جو ایک چینل کے لیے ایک چھاپا مار نمونے کے پروگرام بناتے ہیں وہ ان کو لیکن کے گھر پہنچ گیا انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بس پھر کیا تھا پورے میڈیا پہ ہاہ کار مجھ گئی اور مردوں کے خلاف ایک پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں پاکستانی مردوں خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی کہ پاکستان میں تمام مرد جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں ہمارے لبرل مافیا کو تو جیسے کہ موقع مل گیا مردوں کے خلاف اور انہوں نے عورت مار ٹائپ کی جو خواتین ہیں انہوں نے تو اسمان سر پہ اٹھا لیا حالانکہ مردوں کے بغیر وہ رہی نہیں سکتی ہر جگہ سے وہ مردوں کو پک کرتی ہیں اور ان سے اپنے دن رات کو رنگین کرتی ہیں مردوں کے بغیر تو ان کا گزارہ ہی نہیں ہوتا لیکن بیانات ایسے دیے جا رہے ہیں جیسے وہ مردوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں جبکہ مردوں کا بغیر ان کے دن رات ادھورے ہیں ایسے میں بڑے بڑے بیانات آنے شروع گئے ایک بڑے سیاسی گھرانی کی بڑی صاحبزادی نے فرمایا کہ ہر تفریح مقام پر مردوں کا داخلہ ہی بند کر دیا جائے جبکہ دوسرے لبرل مافیا نے فرمایا کہ فیملی جہاں پارک ہیں اور ایسی جگہ ہیں وہاں پہ فیملی کے بغیر مردوں کا داخلہ بند کر دیا جائے تیسرے فرما رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی میری بیٹی نہیں ہے ورنہ یہ مرد نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرتے یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی مرد دنیا کے سب سے بدترین اور بدکردار مرد ہیں اور دنیا میں باقی ملکوں میں انتہائی شریف مرد رہتے ہیں یہ جو فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی نہیں انہی کے ٹیم کے ایک ممبر نے ساری پلاننگ کی اور یہ پورا جو ڈراما کیا ہے یہ اسی کی پلاننگ سے ہوئے اور اس کو پروموٹ بھی انہی اینکر صاحب نے کیا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کہیں بھی چلے جائے مرد خواتین کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں کراچی میں کسی بھی سائلی مقام پہ آپ چھٹی والے دن چلے جائیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور اس میں لاکھوی خواتین ہزاروں خواتین ہوتی ہیں اور وہ سمندر میں نہا رہی ہوتی ہیں اور اٹھکھلیاں کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کس طرح نہاتی ہیں یہ جو وہاں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن مجال ہے کوئی مرد ان کی طرف دیکھ لے یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بتتمیزی ہو جائے دیکھتے ہوئے گزر تو ضرور جاتے ہیں کہ یہ عورتیں کس طرح نہا رہی ہیں لیکن آج تک الحمدللہ کراچی کسی سائل پہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ مردوں نے کسی خواتین کے ساتھ کوئی ذاتی کی ہو ایک غیر ملک کی گوری پورے پاکستان کا اکیلے موٹر سائیکل پہ چکر لگاتی ہے اور ہر جگہ مردی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کو عزت اعترام دیتے ہیں جس کا وہ برملہ اعترام بھی کرتی ہے کہ پاکستان وہ محفوظ طریقے دے پورے پاکستان کا اکیلی موٹر سائیکل پہ چکر لگائی لیکن کہیں اس کو کوئی حادثہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ وہ کوئی بیان دے سکے کسی بھی شاپنگ مال پہ یا کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیے خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن مرد نے کبھی ان کو نہیں گیا بلکہ دکندار جتنا خواتین کا احترام کرتے ہیں مرد کرتے ہیں اتنا کوئی بھی احترام نہیں کرتا وہ بھی ان کو عزت دیتے ہیں اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں تو پوری پوری سیٹ پہ اکیلی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں جبکہ اس پہ تین چار بیٹھ سکتے ہیں مرد کھڑے رہتے ہیں لیکن وہی اس خاتون سے نہیں کہتے کہ بھئی آپ یہ چار کی سیٹ پہ اکیلی بیٹھیں ہیں کڑی ہو جائیں ہمیں جگہ دے دیں وہ خاتون کے احترام میں کھڑے کھڑے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کر لیتے ہیں لیکن خاتون کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھاتے یہ بھی تو ایک احترام کی شکل ہے خاتون کی جو ہم آئے دن بلکہ روز مرہ کراچی کی سڑکوں پہ پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی اگر لبرل مافیا کو اور مرد بیزار لوگوں کو پاکستانی مرد اتنی برے لگتے ہیں تو پورے پاکستان سے مردوں کو جمع کر کے کراچی لائیں اور سمندر کے بیچ میں لجا کے غرق کر دیں سب کو اور پھر دنیا میں وہ ممالک جہاں انتیائی شریف پاکباز مرد رہتے ہیں وہاں سے مرد درامت کر لیں اور پورے ملک میں شریف اور پاکباز مردوں کو رہنے کی اجازت دے دیں کیونکہ پاکستانی مرد تو بہت برے ہیں جب نیک و شریف لوگ اس ملک میں آ جائیں گے مرد تو معاشرہ بھی ایک پرسکون اور عورت کی عزت کرنے والا معاشرہ بن جائے گا اور پورے ملک کے عورتیں بھی چین و سکون سے اپنی زندگی گزاریں گی کیونکہ جو پاکستان کے عباش بد کردار مردیں وہ تو سب سمندر میں غرق ہو چکے ہوں گے اور پوری دنیا سے نیک شریف پریزگار مرد پاکستان میں آ رہے ہوں گے ہماری بات ہے آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں کمنٹس میں ضرور یاد کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ